مونو مانے سر اس کی ویڈیو بائرل ہوتی ہے کہ تم تیار ہو جو تمہارا جی جا آرہا ہے اس نے بھی بولا تھا وہ بھی سکس آتی ہے ہاں وہ جنید ناصر مرے تھے کس نے مارا اس نے ہم آرہے ہیں تیاری کر لو مالائے لے لو اور پیچھے سے آوازیں آرہی ہیں ان سے بول دے جی جا آرہے ہیں جی جا آرہے ہیں ٹھیک ہے بھئی جی جا آرہے ہیں تو سواگت کر لیں گے سالے بھی سالے بھی تیار ہیں ارے کیا کرے بہن بہن کو یہ اپنا لیا تو سالے تو تیار ہوں گے کتنے مہینے ہوگے چار پچ مہینے ہوگے اب تک وہ گرفتار نہیں ہوا گرفتار نہیں ہوا وہ کیوں یہاں پہ جو سی ایم کھٹر نے بولا ہے نا کہ دنگائیوں سے پیسے مطلب وہ جو یہاں پہ وہ ہوا ہے نقصان وہ دنگائی سے وصولہ جائے گا اب وہ تو مل نہیں رہے ہیں اب یہاں کے بیچارے بے کسوروں کو پکڑ رہے ہیں پھر کسی سے ڈیڑھ لاغ روپے ایک سے دو لاغ روپے ان سے لے لے کے پھر ان کو چھوڑ رہے ہیں ان کا ان کا کیا قصور ہے یہاں پہ ان کو مطلب جو گھر میں مل رہے ہیں اب جو نہ رکے ان سے بھی مصیبت جو رک رہے ہیں یہاں پہ ان کو بھی لے جا رہے ہیں پکڑ پکڑ کے یہ کیا ہے یہ اور پھر پیسے لے لے کے ان کو چھوڑ رہے ہیں یہ کیا مطلب ہے نیوز میں میں نے ایک چیز اور سنی وہ جو یہ بٹو ہے اس پہ کیس کیا کہ تم نے ویڈیو وائرل تو کی ہے اس کا تو تمہیں بھگت نہ پڑے گا کیس کیا ہوا کوڈ نے اسے بری کر دیا بھائی وہ اتنا شریف ہے جو اسے اتنی جلدی بری کر دیا کیوں کیونکہ اس کی چل رہی ہے پیسنے والے گریب ہیں جو پیسر ہیں اس چیز میں وہ کیوں اس کا کیا بھنگڑ رہا اس کا تو کچھ بھی نہیں بھنگڑ رہا بھائی اس نے جو کیا سکیا اسے تو جمانت مل چکیا اس کا کیا اپنے گھر پہ بیٹھ کہ کچھ کھا رہا ہوئے گا یہاں کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں یہاں پہ میوات میں دنگ ہو رہے ہیں یہ تو بنا دیا چھوٹا پاکستان خود بن گئے اچھا ان بڑے بڑے نیتاؤں کے بچے کیوں نہیں پسٹے ان چیزوں میں ہمارے گریبوں کے ہی کیوں جا رہے ہیں جیل میں جن کی کوئی گلتی نہیں ہے ان سے کوئی سوال کرے یہ پر کیوں کرے گا کوئی میڈیا 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 والے دیکھو ایم سو سوری آپ بھی ہو میڈیا والے بکے پڑے ہیں میں نے سونا بھڑکا ہو بھاسن دے رہے ہیں بہت زیادہ دے رہے ہیں یہاں پہ ہو تک کچھ ہے بتاتے کچھ ہے نیت بند کر دیا رہے ہیں دوسری یہاں سے وہاں بات نہیں جانی چاہیے اچھا آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ میڈیا غلط دکھا رہی ہے تو آپ یہاں پہ لوکل ہیں میں جاننا چاہوں گی کہ اقتصاری کو ایسا واقعی میں ہوا کیا تھا جس کی وجہ سے تمام یہ ہنسہ ہوئی ہے اچھا پہلے سے بھی یہ لوگ آپس میں رہ رہے ہیں کافی زیادہ دنوں سے ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار یہ چیزیں ہوئی ہیں تو کیا ہوا تھا ایکزیکٹلی اس دن ہوا یہ تھا کہ کسی کو کوئی ہر سال یہ چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ ریلی نکلتی ہے کچھ نہیں ہوتا وہ مونو مانے سر اس کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ تم تیار ہو جاؤ تمہارا جی جا آ رہا ہے اس نے بھی بولا تھا وہ بھی اسی کا ساتھ دیئے ہاں وہ جنید ناصر مارے تھے کس نے مارا اس نے کتنے مہینے ہوگے چار پچ مہینے ہوگے اب تک وہ گرفتار نہیں ہوا گرفتار نہیں ہوا وہ کیوں کیونکہ ان کا سپورٹ ہے اسے کیوں ہوگا وہ وہ ہوگا بھی نہیں سرکار کی پکڑ میں نہیں آ رہا وہ بھوچ میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں بیٹھ کے کھانا گا رہا ہوں انہی لوگوں کے ایسا ہے وہ پھر بھی کچھ نہیں کوئی بات نہیں اب لوگوں کے دل میں آئے گا نا کی بھئی ہماری بہن بیٹیوں کا جی جو بنا بنا کے اسے بول رہے ہیں اور وہ چیلنج دے کے آ رہا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے آدھے گھنٹے پہلے ایک اور ویڈیو وائرل ہوتا ہے وہ کیا نام اس کا صفحہ بیٹو مانے بیٹو جو بھی ہے آئی ڈونڈ نو ہاں وہ ہے اس کا وائرل ہوتا ہے کہ ہاں ہم آ رہے ہیں تیاری کر لو مالائے لے لو اور پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں ان سے بول دے جی جا آ رہے ہیں جی جا آ رہے ہیں ٹھیک ہے بھئی جی جا آ رہے ہیں تو سواگت کر لیں گے سالے بھی سالے بھی تیار ہیں ارے کیا کرے بہن بہن کو یہ اپنا لیا تو سالے تو تیار ہوں گے ہی نا تمہار سواگت کریں پھر بھی کچھ نہیں اب یہ بتاؤ ریلی میں بندوک لاتھی کون لے کے چلتا ہے کیوں کیوں کہ انہیں پتا تھا یہ چیز ہونے والی ہے سرکار سے ملے ہوئے ہیں پولیس لیٹ ہوگی کیوں نہیں ہوگی بھئی ارے تم لوگوں نے ماہولے سے بنا دیا مسلمان پہ آروپ کریں گے مسلمانوں کو ہی ماریں گے لاس میں یہ رو دھوکے دکھا دیں گے بھئی مسلمان نے ایسا کر دیا ہم تو ان کے علاقے میں گئے ہیں ہم تو اس کے علاقے میں گئے تو ہمارا ساتھ یہ کر دیا وہ کر دیا یہ کیوں نہیں بتا ہے لڑڑ کی عورتوں پہ کیوں ہاں رہے ہیں وہ جب کہاں سو رہے ہیں وہ وہ بھی تو کسی کی بھان بیٹی ہے جب کہاں مرے پڑے ہیں سارے اور پھر سرکار کیا بھولتی ہے ہاں یہ ریلی نکالی ہے یہ تو اپنے شبیہ ترہ نکال لے گئے تھے شانتی کا ماہول تھا یہ شانتی کا ماہول تھا تو لیکن نکلتے گھر سے پھر کیا کہتے ہیں جب ان سے یہ سوال کرے جا رہے ہیں پھر کیا بھولتے ہیں بھئی کیا کرے اپنی شرکشا کے لیے ہم وہ چیزیں لے کے نکل رہے ہیں اگر تمہیں اپنی شرکشا کے لیے اتنا ہی خوف ہے تو تم ایسا چیلنج مت دو پہلی بات یہاں کے لوگ تیار نہیں ہے تم سے لڑائی کرنے کے لیے تو پولیس ہے نا تمہاری شرکشا کے لیے اچھا یہ جو آپ چیزیں کہہ رہی ہیں کہ پہلے سے وہ لوگ تیار تھے تو یہاں پہ یہ جو تین منزلہ بیلڈنگ بھی گرائی گئی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھاری ماترہ میں پتھر بھی کلیکٹ کیے گئے تھے اور جب اس راستے سے یاترہ جا رہی تھی تو پتھر وہاں سے گرائے گئے اس پہ کیا سچا ہی ہے کیا کہیں گی دیکھئے میم یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوا شروع انہوں نے کیا تھا ویڈیو ان کی پہلے ہوئی تھی پھر بھی کچھ نہیں تھا پھر بھی شانتی تھی یہاں آکے وہ بولتے میواتی مینی پاکستان اتنا بھی بولتے پھر کہتے یہاں کی بہن بیٹی ہے ایسی ابھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی یہاں کہ وہ تھے ہندو وہ بول رہے تھے میو تو میو میو کی بیوی بھی ہی مطلب اتنا گلت ہاں اتنا گالی بگ رہے تھے وہ لوگ اب انہیں بتاؤ ہم ایسا نہیں بولیں گے بھئی ٹھیک ہے تمہیں گست ہے تم کرو ہم کسی عورت کے بارے میں ہم ایک عورت ہے ہم دوسری عورت کے بارے میں گلت نہیں بولی کم کم شرم تو کرو اور تو پیل جام لگا رہے ہو بچوں تو تم نے گائب کروا دیے گھر سے اور پتہ ہے اس میں جس کی گلتی نہیں ہے کو دھر رہی ہے کیوں ان کا منتو رکھنا ہے نا منتو رکھنا پڑے گا اب تم ان کے نہیں مانو گے تو کس کی مانو گے ان کے ساتھ ہو تم اس لیے ان کی چل رہی ہے پوری گریبوں سے بھرپائی کر رہی ہے تو ان کا تو بھئی ہے نا یہاں کے لوگ پریشان کر رہا ہے سارے سب کے بچے دور ہیں ان ماں سے جا کے پوچھو جن کے بچوں کو بے کسوروں کو گھر سے اٹھا جا رہا ہے سو رہے ہیں کہیں سوتے سوتوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اب یہاں کے بچے تو گائب ہیں گلتی نہیں ان کی پر گائب ہیں کیوں گائب ہیں سامنے آئیں گے بھائی یہ پھر سے لڑائی ہوگی ایک مرے گا سو کھڑے ہوئیں گے ہوئیں گے نا کوئی اپنے بچے کو مروا کہ یہ نہیں ہے کہ لے بیٹا تو مر گیا تو مر گیا پر گاؤں میں بہت جگہ ایسے حالات ہیں جن کے بچے مر رہے ہیں پر وہ بیچارے ایف آئی آر کرانے نہیں جا رہے کس خوف میں کہیں ہمارے دوسرے بچے کو نا کیونکہ پولیس والے ان کے ساتھ کہیں ہمارے دوسرے بچے کو نا کہیں ہماری ہمارے کو کچھ نہ کر دے گئے میرے باپ کو کچھ نہ کر دے اس ڈر سے کوئی نکل نہیں رہا اب بھی یہاں پہ جب آپ لوگ آئے نا سارے جینٹس کھڑے تھے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں مجھے پتہ چلا کی ہم میڈیا والے ہیں میں پہلے ایک راؤن لگا کے گئی تھی یہاں سے آئی نہیں تھی لگا کے گئی تھی میں نے آپ کو دیکھا بھی تھا میں سوچتے ان سے بات کروں کہ ہم تک لائے پھر میں ہمارے ہی نقصان کر دے سچ بولنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اور میں تو اب بھی کہہ رہی ہوں میں سچ بول رہی ہوں یہ ساری سرکار بکی ہوئی ہے سب ان کے ساتھ ہے ہے تو ہمت کر لو میرا کچھ کیونکہ میں ڈر نہیں رہی ہوں میرا گلتی نہیں ہے میری بھائیوں کی گلتی نہیں میرے بہنوں کی گلتی نہیں ہے میرے ہاں کے عام بھائی سارے گائے میں ان کی کوئی گلتی نہیں ہے کیسے کچھ کر سکتے ہیں یہ لوگ کرنا ہے تو ان بجرنگ دلوالوں کا کرو جو یہاں لے کے ہتھیار آ رہے ہیں ان کا کرو جو یہاں پہ آ کے مسلمانوں سے دنگا دنگا کر رہے ہیں ان کا کرو جو بیروانیوں کے بیچ میں آپ بتا رہی ہیں کس کو لڑکی اس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے آپ چیک کر لیجئے گا اس کا ہو رہا ہے وہ کیا بولتی ہے کہ یہاں پولیس والے فون چیک کر رہے ہیں اب انہیں پتہ فون ہی درودہ تو رکھے گا نہیں یہاں کی عام عورتیں کیا ہوتی کہ اپنے آپ پاس ایسے کپڑوں پڑوں میں رکھ لیتی تو یہاں کے پولیس والے اسے چیک کر رہے ہیں چیک کرنا ہے ہم منہ نہیں کر رہے بے تم چیک کرو کمز کم لیڈیز کو تو بولو لیڈیز چیک کریں کہ تم کون ہوتے ہو چیک کرنے والے وہ ایسے کریں گے تم اپنی کے ساتھ کرو چیک ہم بھیج رہے ہیں اپنا آدمی کرو چیک جب جب کہاں گئے تھے وہ بس وہ یہ یہاں کے بے کسور ہیں سارے ہی نا فسایا جا رہا ہے خودوں نے خود یہاں آئے چیلنج کر کے خودوں نے دنگا کیا پر فسانا تو یہاں کے لوگوں کو ایک خود تھوڑی نا فسیں گے بھائی سب اسے سپورٹ کر رہے ہیں کیوں فسیں گے وہ لوگ گریبوں کو نقصان ہے گریبے مریں گے پٹیں گے الیکشن آ رہا ہے اچھے کسے ووٹ بن جائیں گے ختم بات ایلیکشن پورا ہوتے ہیں اگر بیجے پی پوری یہاں آ جاتی ہے تو لوگوں کو تو سفا اچھے یہاں پہ کچھ لوگوں کی ہتیاں بھی ہوئی ہیں ہوم گاٹ کی بھی ہتیاں ہوئی ہے بچ رنگ دل کے بھی کچھ نیتا ہے ہاں اس کے بارے میں کیا ہوا ہے ہاں یہ ڈاؤٹ بھی آپ کا کلیر کر دیتی ہو یہ ان کی ہتیاں ہوئی ہے ہتیاں کچھ نہیں ہوئی ہے لڑائی جگڑے میں ایک دوسرے کے لگ گئی شہوا ہے تو میں نہیں کہہ رہی کی ہوئی ہوگی مسلمانوں کی اتنی ہوئی ہے وہ کیوں نہیں دکھائی جاری کہیں Anger puiss wyp dos demers ان کے داس مرہے وہ کیوں نہیں تکھائی گیا ابھی تک کیوں نہیں دکھائی جارہے کیونکہ اگر یہ وائرل ہو جاتے ہیں پتہ چل جاتے ہیں نیوز میں آ جاتے ہیں تو اسی ம آہ چھولیں گے جبکہ وہ لڑائی کرنے نہیں چاہتے ہیں پر وہ اور کھولیں گے اسی لیے ان کو نہیں اتر اتنے لوگ مر چکے ہیں بہت لوگ پر اپنوں کو نہیں بتائیں کوئی یہاں پہ سب بھائی چارہ بگاڑنا چاہا رہے ہیں میواد کو صرف بدنام کرنا چاہا رہے ہیں اور کچھ نہیں ہے دوہجار چوبیس کا وہ راجنیتی کھیلے کچھ نہیں ہے اور